امام علی نے خطبہ دیئے ہیں اور خطبوں میں امام علی نے در حقیقت بیان کیا ہے کہ آنے والے زمانہ کیسا ہوگا مولا نے یہ نہیں چاہے تو میرے نارے لگا مولا اچھا رہا ہے اپنا آپ کو آمادہ و تیار کرو میرا بیٹا مہدی آنے والا ہے اس کے لئے تیاری کرو توجہ رکھی گا دعا احد ایک جملہ ہے آٹھ گروہ کی تیاری کا حکم ہے دعا احد میں آٹھ گروہ امام کے لئے تیار ہونے ہیں اور ہم سب کو آٹھوں میں سے آٹھ میں شامل ہونا ہے حقیقتی شیعہ وہ ہے منتظر وہ ہے امام کے دردوں کو سوجنے والا وہ ہے جو آٹھ گروہوں میں سے آٹھ گروہوں میں شامل ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ امام کہہ رہا ہے کہہ دیتے ہیں ایک گروہ کہہ دیتے ہیں اللہم جلی من انسارہی وعوانہی وذاب بنا عنہ والمسارین علیہ فی غلائی وعوانہی کہہ دیتے ہیں امام بس سیسار گروہ کہہ بھی تمہارے لئے نہیں کہا کہ آٹھ گروہ ہیں امام کے لئے کام کرنے والے دعا احد میں توجہ رکھے گا ان آٹھوں میں شامل ہونا ہے امام کے درد کیا ہے میرا اشیاء کسی ایک میں فیل ہو جائے اور ان آٹھ گروہ میں سے کیا ہے ایک گروہ ہے وذاب بنا عنہ وذاب بنا عنہ زباب کہتے ہیں مکھی کو زباب عربی میں کہتے ہیں مکھی کو مکھی کو اڑائیے ادھر سے اڑائیے ادھر آ جائے گی پھر ادھر سے اڑائیے ادھر چلے جائے گی ماتی سے اڑائیے ناک پہ آ جائے گی ناک سے اڑائیے کان پہ آ جائے گی زباب کیا ہے مسلسل وہ چیز جو بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہے زباب زباب در حقیقت زباب در حقیقت وہ آنے والے خطرات ہیں جو کسی پر آنے والے ہیں لہذا ہم کیا کہہ رہے ہیں اے خدا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کے اوپر آنے والے حادثات و واقعات کا پہلے سے قلقہ نہ کر سکیں نہ یہ کہ وہ آ جائیں اور پھر میں انہوں دور کروں نہیں میں انہیں رفع بھی کروں دفع بھی کروں رفع یعنی اٹھا دینا دفع یعنی دور کر دینا رفع پہلے ہیں دفع بعد میں ہیں تب وہ جو رکھا وَذَّابِنَ عَنْهُ یعنی خدا مجھے امام زمانہ کے اس گروہ میں شامل فرما آٹھ میں سے ایک گروہ کیا ہے اس کی تشریح کر رہا ہوں وہ ساتھوں کی تشریح نہیں کر رہا ہوں وہ بہت سالب موضوع ہے وہ کیا ہے وَذَّابِنَ یعنی جو چیز امام کو ناغوار ہے امام کے قلب اتھر کو نقصان پہنچاتی ہے یا ان کو عذیت دیتی ہے یا ان کے گریے کا سبب ہے میں کیا کروں اس کو دور کرنے والا کروں مکھی کے آنی سے پہلے مکھی بن منارہی ہوتی ہی نا آپ کیا کرتا ہے آواز سنکا اس کو ہاتھ لانے شروع کر دیتے مکھی نہیں بیٹھے نظر ہوتی ہے نظر دے رہے ہیں آپ اور مکھی آ جاتی آپ کیا کرتا ہے ابھی بیٹھی نہیں ہے آپ نے کام کرنے شروع کر دیا پکی کو ہٹا ہو آپ کے جسے پہ بیٹھوئی بار بار آپ نے ہاتھ سے ہٹانے شروع کر دیا امام کا چہنے والا وہ ہوتا ہے جو امام کے وجود پر قلب پر امام کے مقصد پر آنے والے حملوں کو پہلے سے روکنے کی تیاری کرتا ہے پس اگر میں تیاری نہ کر سکوں اور امام کے وجود پر امام کے قلب کو کوئی غم پہنچے اس کا مطلب ہے کہ میں نے صحیح تیاری نہیں کی امام ہماری طرح زندگی بسر کر رہا ہے امام کھاتے ہیں پیتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں امام متاثر ہوتے ہیں امام کے سامنے دنیا بر کے خبریں ایسا نہیں کہ امام لا تعلق ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے جس قسم کا بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے جس نوعیت کا جس ستہ کا بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے امام اس کو دیکھ رہا ہے رنجیدہ ہوتا ہے امام اس کا دل کڑتا ہے وہ روتا ہے وہ گریہ کرتا ہے تو وہ جو رکھے گا ایسا نہیں کہ امام لا تعلق ہیں تو امام ہمارا ہاتھ تھام لے ہم کہے امام مولا بس ہمارے ہمیں کر دیں نہیں تیہ نہیں تھا یہ کیونکہ اگر سارے کام امام نے کرنے ہوتے ہیں تو امام غیبت میں نہیں جاتے کوئی ٹیم وقت تیار کرنی ہے لہذا امام علی کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا آنے والا ہے اور میرا بیٹا آئے گا تو اس کے لئے تیار ہی کرو اور ان چیزوں کو معلوم کر جو امام کا تھا